کمر کا درد جو ہے اس کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں کسی غلط اینگل کے اوپر وزن اٹھا لینا جھک کے بیٹھے اگر بہت دیر تک تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی اس کی کمر میں درد ہو جاتا ہے کریڑ کی ہٹی کے مورے آپس میں جڑ جاتے ہیں اس کنڈیشن کو کہتے ہیں انکائلوزنگ سپانڈیلائٹس اگر یہ اپنی ابتدائی سٹیش میں ہو تو اس کا علاج حجامت سے ممکن ہے انٹیرولیستیس کیا ہوتا ہے کہ جو مورے اوپر نیچے ایک دوسرے کے اوپر نیچے موجود ہیں ایک لائن کے اندر تو ان میں سے کوئی مورا جو ہے وہ آگے کو کھسک جاتا ہے اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے ل5 ایس بن پہ یہ دیکھیں یہ شیٹک نرف کا جو ہے وہ روٹ یہاں پر آپ کے سامنے اور اکثر جو ہے وہ درد اسی جگہ سے آ رہا ہوتا ہے اور نیچے جا رہا ہوتا ہے سنت پوائنٹ ہے سی بات ہے کہ ہر بیماری کے اندر ہم شروع میں ضرور کرتے ہیں وہ ہونے چاہیے بیچ میں ہم نے لگایا ہے 11 یہ L4 L5 کو کور کرے گا یہ پریفورمس مسل جو ہے اس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے اور ہپ جوائنٹ کے اوپر بلکل پوائنٹ ہمیں لگانا چاہیے اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ سوڈو شیاتی کا کہلاتی ہے تو یہ چکر جو آتے ہیں یہ اکثر سروائیکل کی وجہ سے آتے ہیں خاص طور پر جب نیچے سے آدمی اگر سر اٹھائے اپنا اور اس کو چکر آئیں یعنی اگر اگر سر اٹھائے یا اگر اگر گردن موڑے اور چکر آ جائیں تو یہ پکی علامت ہے کہ اس کو مسئلہ سروائیکل کا ہے مائگرین کے اندر بھی ہجامہ کا بہترین ریزلٹ ہے الحمدللہ ہم نے مدد پندرہ بیس بیس سال پرانہ لوگوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ تین دفعہ میں بہت ہوا تو چھ سات دفعہ میں یعنی اس سے اوپر نہیں گیا الحمدللہ ٹریپل ون اور ون ون زیرو تو یہ جو چار پوائنٹس ہیں اگر ٹپیکل مائگرین ہے اگر یعنی کہ خالص مائگرین ہے اور پرائیمری مائگرین ہے تو وہ ان چار ہی پوائنٹس ہے الحمدللہ کور ہو جاتا ہے سات میں آپ صرف سنت پوائنٹس کا اضافہ کرنے اب یہ جو بیچ کی سائنوویل کیوٹی ہے اس کے اندر وہ پاؤچ رکھا ہے جس کا نام ہے سائنوویل میمبرین اور اس کے اندر جو فلوڈ بھراو ہے اس کا نام ہے سائنوویل فلوڈ یہ جو اوپر نیچے کی دونوں ہڈیاں ہیں یعنی اوپر جو فیمر ہے اور نیچے جو ہے وہ ٹی بیا اور فیبیولا ہے تو یہ آپس میں جو ہے نا وہ بندھیویں ہیں کس چیز سے یہ بندھیویں ہیں آپس میں لگمنٹ سے تین طرح کے ہڈی کے سیلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آسٹیو سائٹس جو اس کے میچے اور سیلز ہوتے ہیں ہڈی کے اور ایک ہوتے آسٹیو بلاسٹ جو کہ نئے سیل بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں آسٹیو کلاسٹ جو کہ پرانے سیلز کو کھا رہے ہوتے ہیں پلانٹر مسل وہ مسل ہوتا ہے جو ہمارے پیر کے تلوے کے اندر ہوتا ہے اور وہ جہاں پر آرچ بنتی ہے اس جگہ پر ہوتا ہے اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ہم ہجامہ تلوے کے اوپر نہیں کرتے کبھی بھی ہمارا پروسیجر یہی ہے کہ ہم نہیں کرتے تلوے کے اوپر کٹ نہیں لگاتے ہم ہم اس کی جگہ پر یہاں پر آئل لگا کر مساج کر دیتے ہیں یعنی آئل لگاتے ہیں کپ لگا کر مساج کر دیتے ہیں تو الحمدللہ اس سے بھی پلانٹر فش آئیٹرز کا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے یوریک ایسٹ کی جو علامت ہے وہ ایڈیوں میں درد ہوتا ہے جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یوریک ایسٹ بڑھا ہوا ہے اور جب تھوڑے دیکھ چلتے ہیں تو وہ درد صحیح ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس کی ٹپکالی علامت ہے کہ ایڈیوں میں درد ہوتا ہے صبح سو کر اٹھنے کے بعد یعنی سب سے اوپر جو ہوتی ہے وہ لیئر ہوتی ہے جو ڈیڈ سیلز کی لیئر ہے اس کے نیچے والی جو لیئر ہے وہ بھی تقریباً ڈیڈ ہوتی ہے لیکن وہ وائٹش کلر کی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ہتیلیاں اور ہمارے تلوے سفید نظر آتے ہیں باقی جسم پہ وہ نہیں ہوتی وہ لیئر تو یہ اپیڈرمیس ہماری جو نے یہاں پہ بہت موٹی ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ کٹ لگائیں گے تو ہمیں کافی گہرہ کٹ لگانا پڑے گا جس کے ہیلنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے دماغ کے پچھلے حصے سے جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے کرینیل نربز نکلتی ہیں جو بارہ ہوتی ہیں بارہ پیرز ہوتے ہیں بارہ جوڑے ہوتے ہیں اور ان بارہ میں سے گیارہ نربز جو ہیں وہ ہمارے چہرے کے اندر اندر ہی رہتی ہیں صرف ایک جوڑا ان میں سے وہ نیچے اترتا ہے چہرے سے اور وہ جاتا ہے کہاں تک وہ ہماری آنٹوں تک جاتا ہے دل سے ہوتا ہوا دل میدہ اور اس کے لئے آنٹوں کی حرکت جس کو جو ہے وہ پیرستیلسز بولتے ہیں حرکت دودیا بولتے ہیں حکمت کی زبان میں یہ آپ کے جو پورے ہوا سے خمسہ ہیں وہ ان نسوں کے ذریعے سے ہی کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں